موسیقی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے مطر انل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیویو سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دودھا اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ان کی ادارتہ پہ میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سوکارنہ کر پاؤں گا پیشور کی گریپہ رہی اور کچھ سنکھٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دیرے دیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پائے ایک شام دیروبائی کے نباس دانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتر کیا گیا تو اوپر لون میں ایک طرف دیروبائی بڑے اسے میج پر اپنے کچھ میتروں بڑے فائنانشل اور کوپریٹ ورلڈ کی دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلائے اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایک شما مانگی اور کہا میں ادھر اپنے بیتروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گیر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھن راشی سے ہزاروں گنا زیادہ مو لیوان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکر سے بہار آنے کے لیے دینے کے لیے تیار تھی یہ ہوتا بیٹھے ہم دونوں کا ایک ٹرڈیشن سا ہو گیا ہے برسات کے موسم میں اگر آپ وڑلی سی فیس پہ چلے جائیں جی تو وہ جب سٹرگل کر رہے تھے تو کافی دن انہوں نے ایک بینچ پہ گزارا تھا اچھا کیونکہ گھر تھا نہیں ان کے پاس تو وہ بینچ پہ سوتے تھے اور سٹی بیکری جا کے گیارہ بجے کے بعد ان کو باو ملتا تھا برن پاو اور پھر وہاں سے جا کے وڑلی سی فیس پہ بھٹا کھاتے تھے تو ہر سال برسات کے موسم میں ہفتے میں کم سے کم دو تین بار ایک بھٹا والا ہے وڑلی سی فیس پہ ان کے خر کے بلکل بغل میں وہاں جا کے بھٹا کھاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں وہ نمال چیز ہے ابھی بھی آپ جاتے ہیں ایشورا جی ابھی بھی آپ جاتے ہیں ایشورا جی بھٹا کھاتے ہیں